اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے آٹھ طریقے ہیں جس کو اپنا کے ہم پروائلر کا ویٹ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اور اسے جلدی گرو کر کے مارکٹ کے اندر سیل کر کے جلدی سے جلدی منافع حاصل کر سکتے ہیں تو ہر فارمر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا بڑھ بڑھا کرے تقریباً 35 دن کے اندر 2.8 کیجی تقریباً پونے 3 کلو کا ہو جائے تو اس کے اندر جو مشکلات آتی ہیں وہ آتی ہے آپ کی بیڈ سیلیکشن آتی ہے چیک کی آپ نے کونسی بریڈ سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد پور انوائرمنٹ آ جاتا ہے پور نیوٹرینٹ آ جاتے ہیں اور پور ویلفیر آ جاتی ہے ڈزیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو برڈ ہے وہ جلدی سے گرو نہیں کرتا ہے جلدی ویٹ گین نہیں کرتا ہے تو آج میں آپ کو آٹھ طریقے بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ نے اپنے برڈز کو آپ اس ویڈیو کے اندر تک اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے برڈز کو اپنے برائلر کو پینتیس دن کے اندر ٹو پائنٹ ایٹ کیجی تقریباً دو شاریہ آٹھ کلو گرام کا اپنا برڈ بنا لیں گے تو اس کے آپ کو قابل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے باری آتی ہے گوڈ بریڈ سیلیکشن کی کہ آپ نے کونسی بریڈ سیلیکٹ کی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہیچریز ویزٹ کرنے پڑے گی ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا اور ان کا جو پچھلے سال کا ڈیٹا ہے وہ چیک کرنا پڑے گا کہ پچھلے سال یہ جو بریڈ ہے اس نے کتنا ویٹ گین کیا اور کتنی ایف سی آر دی ہے اور کتنی فیڈ کو کنسیوم کی ہے تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھ لیتے ہیں تو آپ کو انتاظہ ہو جاتا ہے کہ جو بریڈ آپ نے سیلیکٹ کی ہے وہ کیسی ہے اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ برائلر کی بریڈ ہیں جیسے پاکستان کے اندر آر بریکر ہے کوب ہے روس ہے یہ ساری بریڈ ہیں لیکن ان میں سے اچھی کونسی ہے یہ اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو پچھلے پورے سال کا ڈیٹا لینا پڑے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بریڈ کی سیلیکشن ہوتی ہے یہ ٹوٹل ہنڈرڈ میں سے تقریباً سو میں سے جو چالیس فیصد حصہ ہوتا ہے یہ آپ کی بریڈ سیلیکٹ کا ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہیچریز والے ہیں ان کا کیا رول ہے ان کی ہیچریز کیسی ہیں وہ بیس کیوٹی کا خیال رکھ رہی ہیں کہ نہیں آیا کہ آپ نے برڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کے اندر سال مونیلا تو نہیں ہے یا مائیکو پلازمہ تو نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے برڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو دوسرے نمبر پر باری آتی ہے کہ آپ نے پہلے سات دن کا فائدہ اٹھانا ہے پہلے سات دن آپ یوں سمجھ لیں کہ فلاک کی بیس ہوتی ہے فلاک کا بنیاد ہوتی ہے اگر آپ نے پہلے سات دن کے اندر فائدہ اٹھا لیا ہے تو آپ کا جو برڈ ہے اس کے جو سسٹم ہوں گے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائیں گے مطلب کہ اچھے طریقے سے بن جائیں گے جب اچھے طریقے سے سسٹم بن جائیں گے تو وہ گروتھ بھی زیادہ کرے گا اور جو نیوٹرینٹ آپ اس کو دے رہے ہیں جو غزہ دے رہے ہیں فیڈ دے رہے ہیں اس کو بھی زیادہ ڈائجسٹ کرے گا جو پہلے سات دن کے اندر ہوتا ہے اسی فیصد تک گروتھ کر جاتا ہے تو ہم اگر دیکھیں تو یہ تقریباً اگر چالیس گرام کا چوز ہے ہم ایک گریڈ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم جو اٹھتی سے چالیس گرام کا جو چوز ہے وہ اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک سو اسی سے دو سو گرام تک چلا جاتا ہے پہلے ہفتے کے اندر تو اس کے اندر آپ نے دو چار چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پہلا تو آپ نے جو اس کو سٹارٹر فیڈ دے رہے ہیں یا پری سٹارٹر فیڈ دے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے تیس فیصد پروٹین رکھنی ہے تیس فیصد پروٹین رکھیں گے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے جو سات دن ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ کم چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی سے اس کو چھوٹی سے اس کی باڈی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بہت تھوڑی سی انرجی ریکوائر کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ بہت تھوڑی انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جو زیادہ انرجی ہوتی ہے یہ زیادہ جو پروٹین دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی فیصد اس کے باڈی کو لگ رہی ہوتی ہے باقی بیس فیصد جو ہوتی ہے وہ مینٹینس کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پلنٹی آف وارٹر دینا ہے وارٹر اس کے سامنے پڑا رہے زیادہ پڑا رہے اور فیڈر آپ نے بڑھا دینے پہلے سا دن کے اندر تاکہ وہ برن جو برڈ ہے وہ بھوکا نہ رہے تیسے نمبر پہ آتی ہے اپنے سٹارمنگ نہیں کروانی مطلب بھوکا نہیں رکھنا کچھ فارمر کیا کرتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ان کو گیپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ نے فیڈ کو ضائع ہونے سے بھی بچائنا ہے اور برڈ کو زیادہ سے زیادہ کھلانے دیکھیں کہ جو برڈ بیمار ہوگا وہ کم کھائے گا کم کھائے گا تو سٹریس میں جائے گا سٹریس میں جانے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیزیز کا کیریئر بنے گا ڈیزیز کو انوائیٹیبل کرے گا کہ آج ہوئی مجھے ڈیزیز ہو جاؤ تو اپنے اس کو ڈیم لائٹ رکھنی ہے تاکہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کھائے کم چلے پھرے اور اس کا دھیان جو ہے وہ کھانے پہ رہے اس کے بعد آپ نے مینٹین کرنا ہے اپنے کوسٹ کو مینٹین کرنا ہے کہ جو آپ کے پانی دے رہی ہیں فیڈ دے رہی ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے آپ چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ پانی دے رہے ہیں جو برڈ کو پانی آ رہا ہے جو چوزہ پانی پی رہا ہے آیا کہ وہ تھنڈا ہے یا گھرم ہے کیونکہ تھنڈا پانی جو پرندہ ہوتا ہے زیادہ پیتا ہے جس کا تمپریچر تک قریبا پچیس سے تیس کے درمیان ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جو آپ نے ٹینک رکھا ہوا پانی کا وہ آیا کہ گرم جگہ پر رکھا ہوا ہے یا تھنڈی جگہ پر رکھا ہونا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سیکوینس بنا دینا ہے ایک گھنٹہ کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ نے کچھ سمپلنگ کرنی ہوتی ہے کہ برڈ کو دیکھنا ہوتا ہے آیا کہ وہ پانی ٹھیک پی رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو پانی کی سپیسز ہیں فیڈر کی سپیسز ہیں اس کو آپ نے منٹین رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اینگل رکھنا ہے نپل کا وہ پنتالیس کا رکھنا ہے کہ پنتالیس کا اینگل بنا کر مطلب کہ زاویہ بنا کے جوزہ اسے پانی پی اور سٹریس سے آپ نے اس کو بچانا ہے اس کے بعد باری آتی ہے نیچرل گروت پروموٹر استعمال کرنے ہیں آپ فیڈ تو استعمال کر رہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قدرتی طور پر جو باڈی کا ویٹ بڑھاتے ہیں وہ گروت پروموٹر استعمال کرنے جیسے کہ لسن ہو گیا دائی ہو گیا یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے ٹامٹر ہو جاتے ہیں یہ ہلدی ہو جاتی ہے سب سے اچھا جو گروت پروموٹر ہوتا ہے ہلدی ہوتی ہے اگر وہ آپ فیڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو خاطر کا فائدہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو برڈ ہیں وہ آپ کے ڈیز تو نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے کوالٹی اور فیڈ چیک کرنے کے فیڈ کی کوالٹی کیسی ہے جو آپ اس کو پرائیڈ کر رہے ہیں آیا کہ آپ ایب ایڈ لیبیٹم دے رہے ہیں یا اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ خود سے ہی آپ کیا کہ سپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں اب اگر آپ میجک دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اب وہ دیکھیں اگر آپ کا جو برڈ ہے اس کو وہ صحیح سے نہیں کھا رہا ہے تو اس کو آپ الیدہ کر دیں کہ جو آپ برڈ کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ویڈ گین نہیں کریں تو اس کے لیے اگر آپ کوئی میجک دیکھنا چاہتے ہیں کوئی جادو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ تھوڑی سے سپلیمنٹیشن کر دیں جیسے کہ تھوڑی سے آپ نے کورن ملا دیں مکئی ملا دیں یا سویبین ملا دیں تو جس سے خاطر خواہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے آپ نے جو انٹ والی آخری تدبیر اپنانی وہ سب سے امپورٹنٹ تدبیر ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سوٹ آٹ کرنا ہے سوٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو ایک جیسے ویٹ والے برڈ ہے نا اس کو لیدہ کر لینا جیسے کہ جو میل ہوتا ہے بروائلر کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہ جلدی ویٹ گین کر لیتا ہے اب جلدی مطلب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جو ویٹل اور یا کامز ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور ویسے بھی وہ فی میل سے جو میل ہوتا ہے وہ فی میل سے بڑا نظر آتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ ان کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے جو سب سے چھوٹے ہوں گے اس کو آپ نے پیڈ والی سائٹ پر رکھ لینے اور درمیان میں جو کم والے اور سب سے ہائی ویٹ والے آپ نے اندر رکھ لینے ہیں انڈ والی سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو برڈ ہوں گے وہ جلدی تیار ہو جائیں گے اور ادھر سے آپ سیل آؤٹ کرتے رہیں گے جب سیل آؤٹ کرتے رہیں گے سیزنل ہوتا ہے کہ آپ کس سیزن میں کدھ رکھ سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اگر یہ تین چار تدابیر کو اپناتے ہوئے اگر آپ رکھ لیں گے کیونکہ اچھا اب اپنے سپیس کیچنگ کروانے ہیں سپیس کیچنگ کروانے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے سے ہی اس کے نکال کے رکھا ہوگا تو باقی جو دوسرے ہیں وہ تو ابھی چھوٹے ہوں گے اب چھوٹے ہوں گے تو زیادہ ویٹ گین کریں گے بنسبت اس کے جو بڑے تھے بڑوں کی نسبت جو چھوٹے ہوں گے وہ زیادہ ویٹ گین کریں گے اب جب زیادہ ویٹ گین کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی سے اگر آپ وہ سپیس کیچنگ کے لیے دے بھی دیتے ہیں تو اس کی ایف سی آر آپ کے قدر ہے وہ کوئی سوہ گناچی ہوگی تقریبا تو اگر آپ ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہیں اپنے فلاکو پالتے ہیں تو اپنے ڈیزیز فری رکھتے ہیں اور جو اپنے پانی کو صاف سترہ رکھتے ہیں یا فیڈ کی کوالٹی کو اچھا رکھتے ہیں بریڈ کی کوالٹی کو اچھا رکھتے ہیں بوکوں سے بچاتے ہیں اور جو پانی ہے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا اور اس کے ساتھ اللہ حافظ